موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات محترم ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی کے بارے میں بے سس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب پچیس سال کی ہوئی تو آپ نے ملک شام کا سفر کیا تھا اور تنہا سفر کیا تھا آپ کے ساتھ آپ کے خاندان سے کوئی شخص نہیں گیا تھا یہ واقعہ مشہور ہے اور مقصد کیا تھا اس سفر کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کی قریش کے اندر ایک معروف خاتون تھی تاجرہ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا تھا کہ جا کر کے اس میں تجارت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری اور دیانتداری کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے غلام محسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ان کے مال میں تجارت کیا اور اچھا منافع کمایا اور اس کے بعد پوری امانتداری سے لاکر کے واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی امانتداری اور دیانتداری تھی جسے دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی شادی کے لیے کیونکہ ان کی شادی تو ہوئی تھی مگر طلاق ہو گئی تھی یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیوہ تھی حالانکہ ان کے پاس سے بہت سارے لوگوں نے پیغام بھیجا تھا لیکن انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی اور از خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور تاریخی کتابوں میں چاہیں وہ سفر شام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو لے کے کیسے آپ نے تجارت کیا محصرہ غلام کے ساتھ اور محصرہ غلام نے راستے میں دوران سفر اور اسی طرح سے وہاں پر جو آپ نے تجارت کی ان تمام حالات اور ضروع کو انہوں نے دیکھ کر کہ جو کچھ مشاہدہ کیا اسے آ کر کے انہوں نے بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جس کی وجہ سے انہوں نے شادی کا پیغام دیا پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہنے لگے اس پورے واقعے کا چاہیں وہ سفر شام ہو یا اسی طرح سے شادی کا واقعہ ہو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ہر جگہ تفصیل سے مل جائے گی اور یہ دونوں واقعات صحیح روایتوں سے ثابت ہے چاہیں وہ سفر شام ہو یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا معاملہ ہو بہرحال یہ شادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صرف دو ماہ کے بعد ملک شام سے جو سفر سے آپ واپس آئے دو ماہ کے بعد یہ شادی تیہ ہو گئی اور ہو گئی اس شادی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے کہتے ہیں پہلا سبق ہمیں پہلی عبرت جو نصیت ہمیں اس شادی سے ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی لذت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ورنہ آپ بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح آپ سے کم تر یا کم سے کم اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کرتے کماری لڑکی سے نکاح کرتے ایک تو آپ نے اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی نہیں کی اور دوسرے ایک جس سے کی وہ بیوہ عورت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم و جنس کے مطالبوں کو ہرگز قابل توجہ نہیں سمجھا بلکہ اس کے برعکس آپ نے سیدہ خدیجہ کی پاک بازی حسن عمل شرافت اور عظمت کو ملحوز رکھا کہ وہ عفیفہ تاہرہ کے لقب سے قرآس میں مشہور تھی پھر یہ شادی ایک طرف حضرت خدیجہ دور جاہلیت کے اندر عفیفہ تاہرہ سے معروف تھی مشہور تھی قرآس کے اندر اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین و صادق کے لقب سے معروف اور مشہور تھے دونوں کے درمیان یہ شادی ہوئی اور یہ آپ دیکھتے ہیں کی وفات تک قائم رہی حضرت خدیجہ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی سن دس نبوی کے اندر اس وقت آپ کی عمر پچاس سال کی ہو چکے خصوصی رغبت ہوتی ہے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جبکہ مکہ کے اندر اہل مکہ نے آپ پر بہت ساری چیزیں جو پیس کی تھی ان میں حفیفہ و طاہرہ کا صادق امیر تکہ مواصرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قابل لحاظ مقام ہو جس میں کسی بھی طرف سے آپ پر انگلی اٹھانے کی گنجائز صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا بوجھ اٹھانا ہے بار اٹھانا ہے اور آپ کو لوگوں کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے دعوتِ کسی پاک باز عورت سے ہو خاص طور سے جو حفیفہ و طاہرہ سے معروف ہو اسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کے لقب سے معروف تھے برحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی اس وقت کوئی صحیح روایہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی یہ روافیز کا منگھڑت ہے واقعہ ہے کہ انہوں نے چالیس سال مشہور کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ جو حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دوسری لڑکیاں ہیں صحیح زادیاں ہیں آپ کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نزبت نہ کرنے پڑے برحال جو عام طور سے مرخین کی یہاں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تین دنوں تک ایک جگہ ٹھہر کر کسی کا انتظار کیا اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کارنامہ انجام دیا ویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری تھی دیانتداری تھی اور آپ کا ایفائے اہد تھا آپ نے وعدے کو پورا کیا تین دن تک ایک جگہ ٹھہر کر کسی شخص کا انتظار کیا چنانچہ سنن نبی دعوت کے اندر ایک روایت آتی ہے عن عبداللہ بن ابی الحمسہ قال بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بیئن قبل یبعث وبقیت الہ بقیہ فا وعدتہو ان آتیہو بہا فی مکانہی فنسید ثم ذکرتو بعد سلاس فجئتو فیزہ ہوا فی مکانہی فقال یا فتن لقد شکت علیہ اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے یہ عبداللہ بن ابی حمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک چیز خریدی اس کی کچھ قیمت مجھ پر باقی رہ گئی تو میں نے وعدہ کیا کہ آپ یہی پر ٹھہریں میں وہ قیمت لا کر کے آپ کو دیتا ہوں بہرحال کہہ رہے کی جب میں گھر اپنے واپس آیا تو میں بھول گیا مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے جانا ہے تین دن کے بعد مجھے یاد آیا چنانچہ میں وہاں پر دوڑا ہوا گیا تو دیکھا آپ وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان تو نے تم مجھے زحمت میں ڈال دی میں تین دن سے یہی پر کھڑے ہو کر کے تیرا انتظار کر رہا ہوں تو یہ روایت آتی ہے لیکن اللہ معلوانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کے اندر مجھول راوی ہے ظاہر سی بات ہے اگر کسی روایت کے اندر کسی حدیث کے اندر کوئی مجھول راوی ہو سلسلے سند میں تو وہ روایت کا بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے گرچہ سننی نبی دعوت کے اندر یہ روایت موجود ہے یعنی مہدسین نے اسے ذکر کیا ہے لیکن پھر بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے کوئی جھوٹی روایت کو یا ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت داری دیانت داری اور آپ کے ایفائے اہد کے بارے میں مصور کیا جائے بلکہ پہلے ہی سے آپ امانت دار تھے ساتھ کو امین کے لقب سے آپ جانے جاتے تھے مکہ کے تمام لوگ آپ کے پاس سے اپنی امانتیں رکھتے تھے وہ اپنی جگہ پر سب صحیح ہے لیکن اس کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لینا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ تین دن تر کھڑے ہو کر کہ آپ نے کسی کا انتظار کیا تھا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ واقعہ بیصل سے پہلے کا ہے مستشرکین اور ملحدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے جیسے دوسروں کی زندگی تھی اہل مکہ مثال کے تو اہل مکہ جو تھے اس وقت عام طور پر بد پرست تھے شرک میں مبتلا تھے تو یہ مستشرکین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے بیصل سے پہلے وہی سارے کام کرتے تھے جو اہل مکہ اہل مکہ کرتے تھے یعنی وہ بھی شرک کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کچھ سبوت پیش کرتے ہیں کچھ دلیلیں دیتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیصل سے پہلے بھی شرک اگرہ سے بچتے تھے شرک آپ نے کبھی نہیں کیا کسی بدھ کے سامنے آپ نے کبھی سجدہ نہیں کیا اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو منع کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی نہیں ہے اس بارے میں اس تعلق سے اور بہت سارے لوگ تھے جنہیں متحانفین کہا جاتا ہے یعنی جو دین حنیف پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جو صرف توہید کی دعوت دیتے تھے بدھ پرستی سے لوگوں کو روکتے تھے شرک سے روکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بہت سارے لوگ مشہور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں لوگوں میں شامل تھے تو کیا مستشرکین کا یہ دعویٰ صحیح ہے ان کا یہ الزام صحیح ہے کہ اللہ کے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کی طرح سے بے سس سے پہلے دور جاہلیت میں شرک کرتے تھے آجے دیکھتے ہیں وہ کیا ثبوت دیتے ہیں کیا دلیل اس کے لئے دیتے ہیں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں چنانچہ مستشرکین کا یہ الزام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقادات میں آپ کے عقیدے اور ایمان کے اندر جو تبدیلی اور تغیر پیدا ہوا وہ اہد نبوت کے بعد ہوا ورنہ پہلے آپ کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا نام عبدالعزہ تھا دور جاہلیت میں خدیجہ کی بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبدالعزہ تھا یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے امام بخاری کی ہے تاریخ عوصت اس کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں جس کے اندر یہ مذکور ہے انحشام ابن اروہ قال اُلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ بِمکتہ عبدالعزہ والقاسم وَمَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ اروہ ابن حسام کا بیان ہے کہ مکہ کے اندر خدیجہ کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے تھے عبدالعزہ اور قاسم جو اسلام سے پہلے یعنی قبلِ بیست فوت ہو چکے تھے یہ روایت بیان کی جاتی ہے یہ امام بخاری کی ایک تاریخ کی کتاب ہے اتتاریخ العوست اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے اتتاریخ القبیر اتتاریخ السغیر تاریخ السغیر بھی ان کی کتاب ہے یہ تاریخ کی کتاب ہے تو اس روایت کا جب ہم سنت کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو پہلی بات یہ سنت کے حساب سے صحیح ہی نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے ثابت ہے ہی نہیں تو بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے جب ثابت ہی نہیں ہے واقعہ تو ہم کیسے مان لیں یعنی اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے یعنی گویا اپنے اپنے لڑکے کا نام عبدالعزہ رکھا اور عبدالعزہ گویا شرک پہ دلالت کرتا ہے تو گویا جیسے اہل جاہلیت تھے اہل مکہ تھے وہ لوگ جیسے شرک کرتے تھے اور اسی شرک کی بنیاد پر ظاہر سے بات ہے عزہ کی طرف منصوب کرنا اپنے آپ کو اس کو ماننا ہوا اس کو مانتے تھے تب ہی اس کی طرف منصوب کر کے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبدالعزہ یا عبداللہ تو بہرحال اس روایت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے دوسری یہ کہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے روایت ٹھیک ہے ان کے ایک لڑکے کا نام خدیجہ کے بطن سے جو پیدا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا نام عبدالعزہ تھا تو اس سے پھر بھی ہم اس دلال نہیں کر سکتے کیونکہ خدیجہ ظاہر سی بات ہے اہل مکہ کی طرح بدپرست نہیں ممکن ہے انہوں نے یہ نام خد رکھا ہو اور معلوم ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور بچپن ہی میں وہ انتقال کر گئے تھے تیسرا یہ کہ یہ عمر واقعی طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے تمام جاہلی رسم و رواج سے دور رہتے تھے آپ نے نبوت سے پہلے کبھی بھی بدپرستی میں مطلع نہیں ہوئے آپ کبھی کسی بد کے سامنے جھکے نہیں اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو باقاعدہ آپ منع بھی کرتے تھے بدپرستی سے اگر کوئی بدھ کو چھو بھی لیتا تھا تو اس کو روک دیتے تھے جیسا کہ زید بن حارسہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو خانے کعبہ میں لے کر کے گئے تو وہ کسی بدھ کو چھونے لگے تو اللہ رسول نے منع کر دیا کہ بدھوں کو مت چھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ پہ بدپرستی سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگ کچھ پائے جاتے تھے اس طرح کے تو یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی بدھ کو مانتے نہیں ہیں تو اپنے لڑکے کا نام کسی بدھ کی طرف کیوں منصوب کریں گے جسے کہ عبدالعزہ نام کیوں رکھیں گے تو پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے اگر یہ ثابت مان بھی لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس میں آپ کی بیوی ختیجہ کا عمل دخل تھا آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا اور یہ ماننے کے قابل نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی آپ نے سرک نہیں کیا اور کبھی آپ نے کسی بدھ کی پوجہ نہیں کی نہ کسی بدھ کو ہاتھ لگایا جب آپ بدھ کو مانتی نہیں تھے اس میں آپ کا یقین ہی نہیں تھا تو کیسے اپنے لڑکے کا نام کسی بدھ کی طرف منصوب کریں گے مستصرقین کی دوسری دلیل یہ ہے خاص طور سے جو ایک بہت ہی بھیانک مستصرق ہے جس کا نام مرجنیوس ہے تاریخ عدب پر اس کی بڑی تحقیق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس نے خاص تحقیق کی ہے خاص طور سے تو اس نے ایک روایت سے استدلال کیا ہے مصند حمد کی وہ روایت ہے اس کے اندر آتا ہے جس کے الفاظ ہیں کہ مصند حمد کی اندر ایک روایت ہے کہ خدیجہ بنت خویلیت کے ایک پڑوسی نے کہا کہ میں نے سنا خدیجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں لات کی کبھی پوجہ نہیں کروں گا عزہ کی کبھی عبادت نہیں کروں گا ان دونوں کی عبادت میں کبھی کر ہی نہیں سکتا تو حضرت خدیجہ نے کہا چھوڑ دیجئے عزہ کا نام چھوڑ دیجئے لات کا نا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر مت کیجئے کوئی مسئلہ نہیں رابی کہتا ہے کہ لات اور عزہ عربوں کے اندر وہ بھٹھ تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے پوجہ کرتے تھے پھر اس کے بعد سوتے تھے یہ اس روایت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ نفی ہے کہ اللہ کے رسول لات اور عزہ کا نام لینا گوارہ نہیں کرتے تھے اور باقاعدہ منع کرتے تھے اگر اس روایت کو ثابت مان لیا جائے تو حالانکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے لیکن اگر ثابت بھی مان لیا جائے تو اس کے اندر یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول تو باقاعدہ انکار کرتے تھے اور کیسے یہ شخص جو ہے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے متوں کی پوجہ کرتے تھے بلکہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہاں پر جمع کا سیگاہ استعمال کیا گیا ہے کہ اہلِ عرب لات اور عزا کی پوجہ کرتے تھے اس کے بعد پھر سوتے تھے گویا وہ رات میں سونے سے پہلے لات اور عزا کی پوجہ کرتے تھے یہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر نقل کیا گیا یعنی اہلِ عرب کی عادت کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے بہرحال مستشریق کا یہی صدلال ہے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہلِ عرب کا ایک حصہ تھے تو اس سے روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اہلِ عرب پوجہ کرتے تھے تو یہ بھی پوجہ کرتے رہے ہوں گے حالانکہ یہ صدلال باطل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی روایت میں مستثنہ کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ لات اور عزا کی پوجہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں پتہ یہی چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے دوسرے جو اہلِ مکہ تھے وہ لات اور عزا کو مانتے تھے اس کو پوچھتے تھے لیکن ان کا کسی طور پر صحیح نہیں ہے پہلی بات یہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف روایت ہے دوسری بات یہ کہ اس روایت کو صحیح ماننے کی صورت میں اس سے حقیقت پتہ یہی چلتا ہے حقیقت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لات اور عزا کی بادت سے بیزار تھے اور نہیں مانتے تھے تیسری دلیل وہ دیتے ہیں قرآن کے اندر سورہ سورہ کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتاب اور ایمان کیا چیز تھی ان نبوات سے پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے گویا ایمان کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے یہی سے اسی نکتے سے ان کا اس اضلال ہے اور یہ ایمان کو مطلب کفر اور شرک کے الٹا سمجھتے ہیں یہاں پر جو آیت کے اندر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان نہیں جانتے تھے اس کا مطلب آپ کفر میں تھے آپ شرک میں تھے یہ کہنا چاہتے ہیں حالانکہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے یہاں ایمان سے کیا مراد لیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے وہ ہم جو مفسرین نے بیان کیا ہے ہم اس کو مراد لیں گے اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تنانچہ علماء سفارینی نے لَوَا مِعُ الْأَنْوَارَ الْبَحِيَا کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر نہیں تھے جو اہلِ عرب کا جو دین تھا بُتپرستی اس پر آپ نہیں تھے بلکہ آپ دینِ فطرت پر تھے اور اسی تورہید پر قائم رہے آخر تک جہاں تک سورہ سورہ کی اس آیت کا تعلق ہے مَاکُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ الْاِمَانَ تو اس کے بارے میں اللہ مَاکُرْتُبِی نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان کے بارے میں لوگوں کا اطلاع ہے کہ آخر یہاں ایمان سے کیا مراد ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ شرائعُ الْایمَانِ وَمَعَالِمُهُ جیسا کہ اللہ مَا صالبی نے ذکر کیا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان کے شرائع اور اس کے معالم ہیں اس کے ارکان ہیں یعنی ارکانِ ایمان ہیں ایمان کے بارے میں تو پتا تھا لیکن ایمان کی جزیات اور صرف تفاصل ہیں اس کے ارکان ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا اللہ مَا قُسْحِرِن نکل کیا ہے کہ ایمان سے مراد شریعت کی تفاصل ہیں یعنی آپ شریعت کی تفصیل سے آگاہ نہیں تھے گویا یہاں ایمان بول کر تفصیل شریعت مراد لیا گیا ہے سنانچہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا یعنی اپنا دین نہیں خراب کروں گا تو ایمان سے مراد تفصیل شریعت ہے یعنی دینِ اسلام ہے ظاہر سے بات ہے دینِ اسلام کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا تو ایمان سے مراد یہاں پر دین ہے نہ کہ ایمان سے مراد کفر کا الٹا ایمان ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرک اور کفر میں تھے اب العالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ آیت کا مطلب مَا كُنْتَ تَدْرِ قَبْلَ الْوَحِيَ انْ تَقْرَعَ الْقُرَانِ وَلَا تَدُوْ كَيْفَ تَدُوْ الْخَلْقَ اِلَى الْاِمَانِ یعنی نہ تو آپ قرآن پڑھنا جانتے تھے بے سس سے پہلے اور نہ ہی لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا جانتے تھے اور ابو العالیہ ظاہر سے بات ہے آپ کسی بھی آیت میں دیکھیں گے ان کا کوئی نہ کوئی قول مل جایا کرے گا یہ بہت بڑے مفسر مانے جاتے ہیں قاضی ابو بکر ابن العربی نے کہا ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر حکام و فرائز ہیں اسی طرح سے ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے جیسا کی سور بخرا آیت نمبر 143 کے اندر ہے اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یہاں ایمان سے مراد نماز ہے باقاعدہ آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا چونکہ جب قبلہ تحویل ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے افواہ اڑھائی کہ جو لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ مر گئے ان کی نماز تو چلی گئی ضائع ہو گئی اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا کیونکہ قبلہ تحویل ہو گیا اب مکہ کی طرف ہو گیا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم لوگوں نے جو نمازیں پڑھیں ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ان کو ضائع نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے اسی طرح سے اس آیت کے اندر بھی ایمان سے مراد نماز ہے یعنی نماز کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے ابن عباس عمروی ہے اس کا دیکھیں یہ مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ یہاں مخاطب گرچے اللہ کے رسول ہیں لیکن حقیقت میں آپ کی قوم کو مراد لیا گیا ہے اہل مکہ کو مراد لیا گیا ہے کہ آپ ایسی قوم میں بھیجے گئے ہیں جنہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا تو آپ نے دیکھا یہاں پر مفسرین نے کس طرح سے آیت کی تفصیل بتائی ہے آیت کی تصریح کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کی ترجمان القرآن ہے انہوں نے تصاف کہا کہ یہاں پر مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچے کیا گیا ہے لیکن مراد آپ کی قوم ہے یعنی آپ کی قوم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور اسی طرح سے ایمان کیا چیز ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے آپ کی قوم کو مراد لیا گیا ہے اور ایک قوی دلیل جو ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے تو بہرحال ہم مفسرین کی باتوں پر یقین کریں گے نہ کہ مستشرکین جو کہ اسلام کی دثمن ہے ان کی باتوں پر یقین کریں گے اس طرح سے مستشرکین کا جو یہ ڈھکوصلہ ہے اور انہوں نے جو یہ باطل نظام لگایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ شرک پر قائم تھے تو یہ سب غلط ہے انہوں نے غلط دلیلوں کے ذریعے سے غلط استدلال کیا ہے جو صحیح دلیلیں ہیں لیکن استدلال ان کا غلط ہے اس لئے ثابت یہی ہے جیسا کہ معروف ہے تاریخ کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر قائم تھے نبوت سے پہلے بھی اور میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو دین حنیف پر قائم تھے اور وہ لوگوں کو توحید کی طرح بلاتے تھے بد پرستے سے روکتے تھے زہد بن عمر بن نفیل کا نام اس میں معروف ہے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی